جس نے بول کر دیا جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تین افراد ایسے خیامت کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے طرح نہ دیکھیں گا نہ انہیں پاک کریں گا اور ان کے لئے دردنا غذاب ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا احسان جتلانے والا نیکی کرنے کے بعد یا کوئی چیز دینے کے بعد اور جھوٹی خسم کر کے اپنا سعودہ کرنے والا ارے اللہ کی خسم اتنے پلاٹ ملا اپنے کو اتنے بیچ رہے ہیں نہ اس سے اللہ بات کریں گا نہ ان پر رحم کریں گا اور ان کے لئے دردنا غذاب ہے جھوٹی خسم کھا کر مال بیچنے والے شخص کا یہ حال ہے اسی طرح جھوٹ کی کیا نقصانات یہ چند نقصانات وہ بھی دیکھتے ہیں اللہ یا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننے کا کیا گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص جھوٹ بانتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باننا بہت بڑا جرم ہے متفقہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتہ ہم سے فرمایا جو شخص جان مجھ کر مجھ پر جھوٹ باندے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوں گا یہ بات میں پہلے کیوں کہہ رہا ہوں جھوٹ کے اندر اس لئے کہ آج لوگ اپنے مفادات اور لوگوں سے پیسہ اٹھنے اور چندے اور مال وصول کرنے کے لئے جھوٹی باتیں جھوٹی روایتیں جھوٹی حدیثیں منگڑت باتیں بلکہ ایسی باتیں جو قرآن حدیث میں ہی نہیں ان کی بنائیوی حدیثیں اور قرآنیں ہوں بکنا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کے پاس روایت ہو اس کی اور وہ سچی روایت ہو جھوٹی اور موضوع نہیں تو بات کریں ایسی لئے